اس وقت موجود ہیں کاغان میں سی پیک کے بہت سے منصوبے ہیں اور یہ اس سے ایک بڑا منصوبہ ہے سی پیک کا سوکھی کناری پاور پروجیکٹ ناران کی قریب پلودہ کے مقام سے یہ ڈیم کا رکبہ شروع ہوتا ہے اور پارس کے مقام پر جا کر وہاں پر پاور ہاؤس ہے اور یہ پہاڑوں کے اندر سے تیس کلومیٹر لمبی ٹنل بنائی گی ہے جو کہ پاور ہاؤس تک جائے گی وہاں پر چار ٹربائنز لگی ہوئی ہیں جن سے بجلی پیدا کی جائے گی یہ جو ڈیم بننے والا ہے یہ تقریباً اٹھالیس کلومیٹر کا جو رکبہ ہے اس پہ یہ پورا پروجیکٹ مکمل ہوگا سن دو ہزار سترہ سے یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے اور آئندہ برس اپریل میں یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا اس میں نوے پرسنٹ جو ہے ہمارا پاور ہاؤس کمپلیٹ ہو چکا ہے جو ہماری سپلوے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں سپلوے نائنٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہے ڈیزائن لیول تک پہنچ چکی ہے ڈیم کی فیلنگ جاری ہے ری لوکیٹیڈ این فیفٹین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی کمپلیشن کے مراحل میں ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ پوری طرح سے پوری امید ہیں کہ ہم لوگ اپنی شیڈیول کمپلیشن ڈیٹ پہ اس کو مکمل کرنے ہیں سی پی کی سکیورٹی کے لیے سپیشل سکیورٹی ڈوی این بھی متعین کیا گیا ہے جس کا کام تحفظ دینا نہ صرف اس پروجیکٹ کو بلکہ پاکستان میں جتنے بھی سی پی کی پروجیکٹ ہیں ان کو تحفظ دینا ہے سی پی کے تمام پروجیکٹس بشمول سکی کناری پر سکیورٹی کا منظم اور تیام نظام مرتب کیا گیا ہے جس میں قانون نافذ کرنے والے تمام ادارے بشمول آرمی، پولیس، فرنٹیر کور اور رینجرز کے جوان پاک فوج کی زیر نگرانی اپنے فرائض سارا انجام دے رہے ہیں اس پروجیکٹ میں جو یہاں پر مقامی عبادی ہے ان کو روزگار کے بڑے مواقع میں اثر آئے ہیں اور تقریباً چھ ہزار سے زائر جو یہاں پر لیبر ہے وہ یہاں کی ناران اور کاغان کی مقامی عبادی ہے میں تقریباً پچھلے چار سال سے اس پروجیکٹ میں کام کر رہا ہوں اور میں خود بھی مقامی یہی سے تعلق رکھتا ہوں مقامی لوگ تقریباً فیفٹی پرسنٹ یہاں پر مقامی لوگ کام کر رہے ہیں تو فیفٹی پرسنٹ باہر کے لوگ آ کے کام کر رہے ہیں بہت زیادہ کمرشل ایکٹیوٹی ہے لوگوں نے یہاں پر ہوتلز کھولے ہیں لوگوں نے یہاں پر بہت زیادہ کمرشل ایکٹیوٹی سٹارٹ کی ہیں اس کے علاوہ لوگوں کو بہت زیادہ یہاں پر کانٹریکس دیئے گئے فر میٹریل سپلائے فر فوڈ اور ریٹیل فر میسنگ ان لوجنگ سو لوگوں کے بزنس ایکٹیوٹی سے بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں پر لوگوں کو بہت زیادہ ملازمتیں دی گئی ہیں اس پر آور ریکارڈ تقریباً پانچ ہزار لوکل لوگ اس وقت ڈریکٹلی ایمپلوئیڈ ہیں پروجیکٹ پر جو کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ تقریباً پانچ اپچاس لوگ ہیں جو پروجیکٹ پر ڈیفرنٹ جو کمپلیز اپنی سروریسز دے رہی ہیں ان کے ساتھ ایمپلوئیڈ ہیں تو یہ سب لوگ نہ صرف یہاں پر کام کر رہے ہیں اور ہینڈسوم سیلیز آر کر رہے ہیں بلکہ یہ لوگ ویلیویڈ سکل سکھ رہے ہیں جو چائنیز انجینئرز ان کو سکھا رہے ہیں یہ سکلز یوز کر کے یہ نہ صرف ملک کے پروڈیکسیو سیٹیزن بنیں گے بلکہ یہ سکلز یوز کر کے وہ بیٹر ایمپلوئیمنٹ اپرچونٹیز حاصل کر سکتے ہیں پاکستان میں یا کسی اور ملک میں اور یہ پاکستان کے لیے ضرم بوادلہ بھی کما سکتے ہیں یہ جو پاور پروجیکٹ ہے اس کی جو سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس سے 884 میگا وارٹ یومیا بجلی پیدا ہوگی جس سے ایک کروڑ تیس لاکھ لوگ مستفید ہو سکیں گے اور آئندہ برس جب یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا تو اس وقت یہ نیشنل گریڈ میں شامل ہو جائے گا اور اہم بات یہ ہے کہ تیس سال کے بعد یہ جو پاور پروجیکٹ ہے یہ حکومت پاکستان کی ملکیت بن جائے